مرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں ہی کرتی ہوں کہ آپ سے خیرے سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دکتیفوں کو ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے تمام صغیرہ کبھی رکھنا ہوں کو معاف کر دے آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں موقع خود کے لئے وظیفہ ہے یعنی خوب کا وظیفہ ہے بہت ہی نایاب اور بہت ہی آرہ قسم کا وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی ناراض ہے وہ جل سے جلد آپ کے ساتھ بات کرے یا آپ مان جائے اگر تو وہ شخص یا وہ بہن یا بھائی آپ کا گھر میں ہے گھر میں موجود ہیں پھر تو آپ نے خوشبوں کا استعمال کرنا ہے اگر وہ باہر ہے تو صرف وہ صرف ذکر استعمال کرو گے اور اس کو جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ نے لکھ کر اپنے بازو پر باندیا ہے اور اگر وہ بہت دور ہیں تو پھر غائب سے آپ اس کے لئے دعا کرو گے اور پرہائی کرو گے سب سے پہلے تھی طریقہ میں آپ کو بتانے جارہی ہوں وہ خود نایا ہے اگر وہ گھر میں ہے یا آس پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چیاسی مطبع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے خوشبوں پر دم کر لینا ہے اور اپنے جسم پر تیز خوشبوں ہو جو خوشبوں اس تک بھی پہن جائے آپ نے وہ لگا لینے ہیں اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہیں تو وہی خوشبوں آپ تکیہ پہ لگاؤں تو وہ سے بہت چھتی آپ کی بیوی جونسی ہے آپ سے ناراض کی ختم کر دے گی اور آپ سے محبت کرنے لگے گی نمبر دو اگر آپ سے کوئی دوست احباب آپ کا ناراض ہو گیا ہے تو وہی خوشبوں آپ لگا کر جاؤں سات سو چیاسی دفعہ پڑھ کر جاؤں اپنے دم کی تھی ہے اتر پہ وہ خوشبوں لگاؤں تو انشاءاللہ وہ بھی مطور اور مسخر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو طلب کر رہے ہیں وہ بہت دور ہیں اس کو کیسے بلا آجائے تو پھر سات سو چیاسی مرتبہ آپ جو ہے جو بسم اللہ کا فیت کریں گے اور غیب ملا کر اس کو دعا کر کے اس کے پر خوک ماریں گے تو وہ پیچین ہو جائے گا اور بہت جلد جو ہے آپ کے پاس آنے کا سوچے گا تو یہ بہت نایاب اور بہت تینچہ طریقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضیلت اور برکت ہیں آپ یہ ان میں سے کوئی ایک کر لیجئے گا ناجائز کام کے لئے بلکل بھی اجازت نہیں ہے ناجائز کام کے لئے بلکل بھی ان چیزوں کا استعمال نہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بوزدہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ باکہ آپ کو گناہوں سے دل رکھے اللہ باکہ ہمیشہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آکے ہمارے یا فیس بوک پی آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بڑھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ